اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمدی کے آپ سب سے یہ گئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنا پھر حضر ہو چکے ہیں اگر آپ سبودی میں رہتے ہیں سبودی کی خبروں سے جو پھر سبودی میں جانا چاہتے ہیں سبودی کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے بہت سارے بڑی خبروں کے بارے میں قانون کے حوالے سے جو ہے نیا قانون جو ہے وہ آج سے لاغو ہو چکا ہے گرفتاری کے حوالے سے اور چیکنگ وغیرہ کے حوالے سے ہم پوری جانکاری آپ کو دینے والے ہیں تو ضرور سروزلے کے آخر تک ویڈیو ہوں بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری ہو جائے تو چلیے پھر بینہ در ایک ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن ضرور پریس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر بڑی خبر آ رہی ہے نکل کے چیکنگ کے حوالے سے دیکھئے اگر کوئی بندہ قانون کا علنگان کرتا ہے خاص کر کے ان لوگوں کو بھی وہی قانون فولو کرنے پڑیں گے جو ڈرائیور کو کرنے پڑتے ہیں یعنی بڑی گاڑیوں والوں کو تو جو موٹسے کے لئے وغیرے چلاتے ہیں تو ان کو بھی قانون فولو کرنے پڑیں گے اگر کوئی بندہ قانون فولو نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر سخت کاروائی کی جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ لا پرواہی کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے بار یہ ٹرک کے حوالے سے دیکھئے ریات کے اندر اگر آپ کو اب انٹر کرنا ہے تو آپ کیا ہوگا اب آپ کو پہلے ہی آن لائن اپٹمنٹ لینا پڑے گا اور آپ کو جب آن لائن اپٹمنٹ لیں گے تو اس کے بعد میں جو ہے آپ کو انٹری ملے گی ٹائم ٹیبل سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو بتا دیے جائے گا اگر آپ کسی بھی طریقے سے آن لائن اپٹمنٹ نہیں لیتے ہیں اور آپ ایسی ہی گاڑی گوڑا جو ہے چلاتے ہیں مطلب خالی یہ ٹرک والوں کے لئے ہیں اگر وہ چلاتے ہیں اور نہیں آن لائن اپٹمنٹ لیا تو ان کے اوپر کانونی کاروائی کی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں ایک اچھی خبر آ رہی ہے نکل کے جو اتنے بھی ڈومیشٹک ورکر ہیں جو گھر کھاتا میں کام کرتے ہیں اگر کسی بھی بندے کو چار سال سرویس دیتے ہوئے ہو گئے ہیں سبودی عرب کے اندر تو اب ان کو ایک مہینے کی سیلی ایشٹرہ ملے گی تو یہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے نکل کے اب بات کر لیتے ہیں ہمیں موسم بیباق کی طرف سے ایک بڑا بیان جاری کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ آج جو ہے بارش کافی زیادہ ہونے کی سمبھاب نہ ہے اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو دھیان رکھیں سابدھانی بڑھتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بھی چیز آپ کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پھر روڈ وغیرہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ کو سابدھانی بڑھتنی چاہیے تو یہ تھی آج کی کچھ جانگاری جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دیا اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے دھیان رکھیں سابدھانی بڑھتے ہیں باقی اسی طریقے کی اپ ڈیٹ کے بھولی ہیں ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس طریقے سے ہی جو نیا قانون ہے جو آج رات بارہ بجے سے لاغو کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو ابھی رات گئی ہے تو اسی سے لاغو کیا گیا ہے نیا قانون جو آپ کو اپنمنٹ لے کر ہی ریاض کے اندر انٹر کرنا ہوگا اس کے بغیر انٹر کریں گے تو آپ کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی جروانہ ہوگا ویڈیش کا لائک کریں شیئر کریں آپ اپنا خیلے لکھیں اپنا خیلے لکھیں لکھیں گے